نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکس پیس سے کولم پیش ہے لوگوں کو صرف کام پر لگا دیں کولم نگار ہے جاوید چودری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہوگا وہ فیرون کی قید میں تھے فیرون نے خواب دیکھا ساقی حضرت یوسف کے پاس آیا تعبیر معلوم کی فیرون کو بتائی اور فیرون نے حضرت یوسف کو جیل سے نکال کر اپنا مشیر اور پھر وزیر بنا دیا اور حضرت یوسف نے مصر کو قہد سے بچا لیا یہ مثال کیا ثابت کرتی ہے یہ ثابت کرتی ہے مشکل حالات میں جیل میں قید لوگوں کو نکال کر کام لینے میں بھی کوئی حرش نہیں ہوتا یہ لوگ بھی مفید ہو سکتے ہیں یہ فارمولا مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں آزمایا گیا اور ہر بار اس کے اچھے نتائج نکلے مثلا یورپی اقوام نے امریکہ کی دریافت کے بعد اپنے قیدی جیلوں سے نکال کر انہیں امریکہ کی آبادکاری کا کام سوپ دیا اور جیلوں میں سڑتے گلتے قیدیوں نے امریکہ کو نئی دنیا بنا دیا تھا یہ تجربہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی آبادکاری کے دوران بھی کیا گیا برطانیہ نے اپنی جیلوں کے دروازے کھولے مجرموں کو جہازوں میں بھرا اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو آباد کرنے پر لگا دیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی قیدیوں کو جیلوں سے نکال کر محاذ جنگ پر بھیجوا دیا گیا اور یہ کمال کرتے چلے گئے چین آج بھی قیدیوں کو مختلف انہر سکھا کر مختلف پروجیکٹس پر لگا دیتا ہے اور یہ جون جون پرفارم کرتے جاتے ہیں ان کی سزا کم ہوتی جاتی ہے ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہم ملزموں اور مجرموں کو گھردامات کیوں بنا کر رکھتے ہیں ہم انہیں سرکاری خزانے سے کھانا پانی، بجلی، پنکھا، ہیٹر اور کپڑے کیوں دیتے ہیں حکومت کو چاہیے یہ ان کو بھی کام پر لگا دے یہ ان سے بھی مدد لے مثلا حکومت انہیں کرونا وائرس کے خاتمے کا کام دے سکتی ہے یہ قیدیوں کو جیلوں میں ٹریننگ دے ان کے بازوں پر ٹریکنگ ڈیوائسز لگائے اور انہیں کرونا کے مریضوں کی خدمت پر لگا دے یہ لوگ اگر اچھا پرفارم کریں تو ان کی سزا کم کر دی جائے اور یہ اگر ہڈ حرامی کریں تو ان کی سزا میں اضافہ کر دیں یوں قیدی بھی ہنرمند ہو جائیں گے اور مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کی خزانے کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا یہ فارمولا قیدیوں کے لئے تھا جبکہ سپریم کورٹ اور حکومت کو آہد چیما جیسے بے گناہوں باصلاحیت اور ذہین قیدیوں کے لئے ایک اور فارمولا بنانا چاہیے یہ فارمولا کیا ہے ہم اس فارمولی کی طرف آئیں گے لیکن ہم پہلے یہ جان لیں آہد چیما ہیں کون آہد چیما پی اے ایس پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کا بیسوی گریٹ کا انتہائی قابل افسر ہے اس شخص نے جوانی میں کمال کر دیا میں کامران لاشاری کا فین ہوں ہماری سیول سروس نے لاشاری صاحب جیسے لوگ بہت کم پیدا کیے ہیں میں نے لاشاری صاحب سے ایک بار پوچھا کیا آپ بھی کسی پاکستانی افسر کے فین ہیں کامران لاشاری صاحب نے فورا جواب دیا آہد چیما ان کا کہنا تھا مجھے اس نوجوان کی پرفارمنس اور ڈیلیوری نے حیران کر دیا میں لاہر میٹرو کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا اور یہ جب کہتا تھا ہم ایک سال میں میٹرو بنا لیں گے تو میں حس پڑتا تھا میں سمجھتا تھا یہ کام پاکستان جیسے ملکوں میں دس سال میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن اس شخص نے گیارہ ماہ میں نہ صرف میٹرو بنا دی بلکہ چلا بھی دی اسی طرح اس نے اڑھائی سال میں بارہ سو میگا وارڈ کا بھکی پاور پلانٹ اور تین سال میں بلو کی اور ہویلی بھادرشاہ کے بارہ سو میگا وارڈ کے دو پلانٹ لگا کر اور چلا کر پورے ملک کو حیران کر دیا یہ واقعی باس علیہ تو فوکس رفسر ہے یہ لاشاری صاحب کے الفاظ تھے میں یہاں یہ اعتراف بھی کرتا چلوں میں آہد چیما کا مخالف تھا یہ جتنا عرصہ سروس میں رہا میں اس کے خلاف تھا اس کی کیا وجہ تھی میں آج تک نہیں جان سکا شاید یہ مجھے متقبر محسوس ہوتا تھا یا پھر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو پرفارم کرنے والوں ڈیلیور کرنے والوں کے خدا باستے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن نیب نے جب 21 فروری 2018 کو اسے گرفتار کیا اور آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کیس میں اسے جیل میں ڈال دیا تو میں نے پہلی بار آہد چیما کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کی اور میں اس کا فین ہوتا چلا گیا ملک میں جب تبدیلی آئی اور وفاق اور صوبائی حکومت دونوں مل کر سو ارب روپے لگانے کے باوجود اڑھائی سال بعد بھی پشاور میٹرو نہ چلا سکی ملک میں بجلی کا کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا پورے کے پی کے میں پن بجلی سے ایک یونٹ بجلی نہ بنائی جا سکی اور جب وقت کے ساتھ ساتھ آہد چیما کے خلاف سارے الزامات بھی غلط ثابت ہوتے چلے گئے تو میرے دل میں اس شخص کی قدر میں اضافہ ہوتا رہا آگے چل کر پھر آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کا کیس بھی غلط نکلا نیب نے ال ڈی اے کا کیس بھی بند کر دیا اور آخر میں قائد عظم پاور کمپنی اور پنجاب تھرمل کمپنی کے فائل بھی بند ہو گئی تو میں مکمل طور پر آہد چیما کا فین ہو گیا آج چیما کو جیل میں پچیس ماہ ہو چکے ہیں یہ اس لحاظ سے نیب کی حراست میں رہنے والا طویل مدتی ملزم ہے اور وہ بھی جرم کے بغیر نیب اب تک اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا لیکن ہم اگر چند لمحوں کے لیے اسے مجرم بھی سمجھ لیں ہم یہ مان لیں یہ ملک کا سف سے بڑا کرپ بیوروکریٹ ہے تو بھی ہمیں ماننا ہوگا یہ شاندار ترین افسر بھی تھا اس نے ریکارڈ مدت میں میٹرو اور پاور پلانٹس بنا کر پرفارمنس کے ریکارڈ قائم کر دیئے تھے ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ہم ایسے بات صلاحیت شخص کو جیل میں رکھ کر زائع کر رہے ہیں لہٰذا میری سپریم کورٹ اور وزیر آزم سے درخواست ہے آپ اہد چیما کو جیل سے نکالیں اور کرونا کے خاتمے کا یونٹ بنا کر اسے اس کا انچارش بنا دیں اور اسے ٹاس دے دیں یہ ملک کو کرونا سے بھی پاک کرے گا اور پاکستان کو وباؤں سے بچانے کی کوئی ٹھوز پالیسی بھی بنا کر دے گا یہ اگر یہ کام کر دے تو عدالت اس کے کردہ اور نہ کردہ گناہ معاف کر دے بسورت دگر اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے لیکن بہرحال ایک کلنٹیڈ افسر ضائع نہیں ہونا چاہیے ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا عوام ہزاروں اعتراضات کے باوجود نیب کی عزت کرتے تھے لیکن اہد چیما فواد حسن فواد شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی گرفتاری نے نیب کی ساری عزت خاق میں ملا دی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی رہائی بھی آخری کیل ثابت ہوئی لوگ اب ادارے پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کرونا کے کارنٹائن میں ہم سب کے پاس سوچنے کے لئے وقت ہے پولیسی ساز بھی اندر بیٹھے ہیں اور پولیسی سازوں کے پولیسیاں بھگتنے والے بھی لہذا آپ سوچیں ہمارے ملک میں غربت کیوں ہیں ہماری لاکھوں لوگ اس وقت کیوں راشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ ڈاؤن نے کیوں کروڑوں لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا میں زیادہ نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ہمارے لوگ کام نہیں کرتے لہذا یہ غریب ہیں کام کرنے کے لئے ہنر چاہیے اور ہماری نوے فیصد آبادی بے ہنر ہے چنانچہ ہم اگر لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انہیں ہنرمن بنانا ہوگا آپ سروے کر لیں آپ کو ملک میں ہر وہ شخص دوسروں سے بہتر اور کامیاب ملے گا جسے کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہوگا ہمیں چاہیے ہم آج فیصلہ کر لیں اگلے دس سال میں ہمارے ملک کا کوئی شخص بے ہنر نہیں رہے گا حکومت دو اٹھائی سو ٹریڈ بنائے اور پوری آبادی کو یہ سکھا دے انپر لوگوں کو ہاتھ کا کام سکھایا جائے کم پڑھے لکھوں کو ہاتھ اور دل سے کام کرنا سکھایا جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کو ہاتھ دل اور دماغ تینوں سے کام کسلی کا سکھایا جائے یہ ملک چند برسوں میں بدل جائے گا آپ اس ملک میں صلاحیت کی قلت دیکھئے حکومت کو کرونا کے دوران ریسکیو ورکرز نہیں مل رہے ہمارے اسپطالوں کا عملہ بھی خود کو کرونا سے نہیں بجا پا رہا آپ کسی دن سڑک پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے نوے فیصد آبادی کو گاڑی چلانی نہیں آتی یہ ٹریفک لائنس تک کو نہیں سمجھتے ان کو سائنس کا بھی نہیں پتا ہمارے الیکٹریشن پلمبرز اور کوکس یورپ سے زیادہ معافضہ لیتے ہیں لیکن انہیں کام نہیں آتا آپ ایوان صدر کے باترومز میں جا کر دیکھ لیجئے آپ کو صدر کے بیڈروم کی دیوار میں سیم اور باتروم کی ٹوٹی لیک کرتی نظر آئے گی وزیر اعظم ہاؤس کے ویٹرز چائے ڈالتے ڈالتے پر چکندی کر دیتے ہیں اور چمچ پر داغ ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بے ہنری اور ٹریننگ کی کمی کی انتہا ہے لہٰذا حکومت کچھ اور کرے یا نہ کرے لیکن یہ فیصلہ کر لے ہم اس ملک کے ہر شہری کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں گے ملک میں دوہزار چالس تک کوئی بے ہنر نہیں ہوگا آپ اگر احساس پروگرام کے وظائف لینے والوں کو ہی زبردستی ٹریننگ دینا شروع کر دیں تو ابھی ملک بدل جائے گا آپ یقین کریں ہم نے اگر لوگوں کی سوچ نہ بدلی تو ہمارے ملک میں اگر سونا بھی نکل آیا تو ابھی ہم لوگوں کا کھانا پورا نہیں کر سکیں گے لوگ پھر بھی بھوک سے مریں گے چنانچہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف کام پر لگا دیں ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے ہمیں عزت اور رسک دونوں مل جائیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے